السلام علیکم سو گائز کیسے آپ سب آئی ہوپ یو آل آر فائن آج کی اس ٹیٹوریل میں ہم بہت کچھ سیکھنے جا رہے ہیں بہت انٹریسٹنگ چیزیں سیکھنے جا رہے ہیں اور بہت ہی سمپل ٹیٹوریل ہوگا انشاءاللہ بہت ہی سمپل سٹیپس ہوں گے آپ بہت ایزیلی سیکھ جائیں گے کہ کیسے ہم ایک ایمیج کو ریفائن ایجز کے تھو اور لیئر ماسک کے تھو سیلیکٹ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور اس کا بیکگرونڈ ریموف کر کے کیسے ہم نیا بیکگرونڈ ایٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم بیکگرونڈ کو بلر کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم ایجز کو ریفائن کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کے کلرز میچ کر سکتے ہیں اور ایک انریل سی ایمیج کو ہم ایک دوسرے بیکگرونڈ کے اندر ایٹ کر کے اس کو ریل لک دے سکتے ہیں کس طرح سے ہم ایک ایمیج کو ریل لک دے سکتے ہیں یہ سب ہم سیکھ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے سٹیپ بے سٹیپ اس کو فالو کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو جلد جلد سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ کی تمام ویڈیوز آپ کو فوراں مل جائے کریں اور انشاءاللہ ہم بہت آسانی سے بہت ایزی سٹیپ کے ساتھ ہم اس کو سیکھیں گے اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ تینکیو سو مچ یہ نیر اپاس پہلے آپ اپنے پیچر ایمپورٹ کر لیں پیچر ایمپورٹ کرنے کے باہد آپ سیکشن ٹول لیں اور جتنا بھی بیگراؤنڈ ایریا ہے اس کو سیکھ کر لیں اس پیچر میں کیونکہ بیگراؤنڈ تھوڑا سا بلر ہے تو بیگراؤنڈ سیلیکٹ کرنے میں زیادہ آسانی ہے اس لئے میں بھی بیگراؤنڈ ہی سیکھ کر رہا ہوں تو آپ بھی اسی طرح سے دیکھ لیں بیگراؤنڈ سیلیکٹ کریں اور نیگٹیو کر کے آپ جتنا بھی پورشن آپ کا انہر بارڈی کا سیلیکٹ ہوئے گا ہے اس کو آپ دی سیلیکٹ کر لیں آلٹ پریس کرنے سے نیگٹیو سیلیکشن سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کو آپ نیگٹیو سیلیکٹ کر لیں وہ کرنے کے بعد اب رائٹ لکھ کریں سیلیکٹ انورس سیلیکٹ انورس کرنے کے بعد ریفائن ایج ریفائن ایج ایک ایسا سٹیپ ہے جس کو آپ سٹیپ پر سٹیپ فالو کریں تب ہی آپ کو سمجھ جائے گا جس طرح میں نے سمارٹ ریڈیس کیا پھر ریڈیس کو انکریز کیا پھر سمودنس کو انکریز کیا اور آپشن میں جا کے میں نے نیو لیئر ماسک سیلیکٹ کیا لیئر ماسک اس کے بعد آپ یہ کریں کہ جتنے بھی آپ کے آؤٹر ایجز ہیں جو مطلب کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں باہر کی طرف یعنی کہ بیگراؤنڈ کے اندر بال بکھرے ہوئے ہیں ان کو آپ سلیکٹ کر لیں جس طرح میں اب یہ کر رہا ہوں اس طرح آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ اس طرح سے جو آپ کے بال ہیں وہ سلیکٹ ہو جائیں گے اور جب آپ ان کو ریس کریں گے تو یہ جو وائٹ ہوئے بال آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے یہ آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے کرنا کیا ہے کہ بالوں کے باہر کا ایریا جہاں پہ آپ سپوس کریں کہ آپ کے بال ہوں گے اس کے اوپر آپ نے یہ ٹول چلانا ہے اور اس کے حاصل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بال ہیں ہلکے ہلکے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ بال آپ کے ایڈ ہوں گے اور اس کے علاوہ والے نہیں ہوں گے تو آپ نے یہ جو غلط سیلیکشن کی ہوئے اس کو نیگٹیو کر کے آپ ریموو کریں اگر آپس سے کوئی مستیک ہو آپ نے سٹیپ بیک جانا ہو تو آپ کنٹرول Z پریس کر کے اڈو کر سکتے ہیں تو وہ آپ پہ ایک سٹیپ بیک ہو جائے گا جیسے میں کچھ جوگوں پہ یوز کر رہا ہوں کریں گے تو یہ ہماری کٹنگ خود خود ہوگی اور وہ ایک لیئر ماسک میں چلی گئی اور کیونکہ لیئر ماسک سیلیکٹ ہوئا تو ہم برش ٹو اٹھائیں گے اپیسٹی اور فلو ہنڈر پرسنٹ کر دیں گے اور ہم لیئر ماسک پہ کلک کریں گے اور ہارڈنس بھی زیادہ کر دیں گے چونکہ ہم نے لیئر ماسک پہ کلک کیا تھا تو اپیسٹی ہماری کم ہو گئی تھی ہم ہنڈر پرسنٹ دوبارہ کر لیں گے اور جتنا بھی بیک گرونڈ کا ایریا ہمارے ایمیج کے ساتھ آیا ہے اس کو ہم ریموف کرتے جائیں گے چونکہ لیئر ماسک سیلیکٹ ہوا تھا تو اس لئے ہم برش کے ساتھ اس کو ریموف کر رہے ہیں ادر وائز ہم ریزر کے ساتھ بھی ریموف کر سکتے تھے جو آپ کے ایکسٹر پورشن کٹ ہو گیا ہے آپ ان کو واپس لائے سکتے ہیں اگر آپ درو کریں تو موسیقی ایک چیز کا اپنے خیال رکھنے کے آپ کے جو اوبجیکٹس ہیں یعنی باڈی کے جو پارٹس ہیں ان کو اپنے بڑے دھیان سے کٹ کرنے ہیں اگر وہ کٹ ہو گئے تو وہ ایک انیچرل سا بیہیوئر شو ہوگا انیچرل سا پکچر شو ہوگی تو اس کے لئے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کو انورس کر کے یعنی کلر انورس کر کے اس ایڈیا کو یعنی فنگرز کو ہینڈز کو ان چیزوں کو آپ خیال سے کٹ کریں اور دوبارہ ان کو اگر زیادہ کٹ ہو گئے تو ان کو دوبارہ سے لے کے آ جائیں سو انورس کر کے میں اب اس کے ہیئر کے جو ایجز ہیں وہ بھی ذرا سے سمودھ کر رہا ہوں سو آپ نے بھی اس طرح ہی کرنا ہے تاکہ جو ایک سمودھنس ہو وہ نظر آئے سو رائٹ لکھ پیل لئر ماسک لئر ماسک لئر ماسک اپلائے ہو گیا ہم کلر پرائٹ کر کے اس کو ڈرک کریں گے تاکہ جو شیڈوز ہیں وہ ہمارے واضح ہو جائیں مرش کرنے کے بعد ہاں سپورٹ ہیلنگ سے آپ یہ جو فیس پہ تھوڑے سے تانے اور اس طرح نشان ہوتے ہیں وہ آپ صاف کر سکتے ہیں بعض اوقات یہ نشان جو کیمرہ کا لنز ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ڈسٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک ایمیج امپورٹ کی ہوئی دی ہے ہائے بیکگراند ایمیج کو میں یہاں پہ لے کے آیا اور یہاں پہ میں ایجسٹ کر رہا ہوں آپ بھی اس طرح سے اپنے ویو کے مطابق ایجسٹ کرنے تو اس کو یہاں پہ ایجسٹ کریں گے تو گاڑی کا فرنٹ لوگ خراب ہجائے گا اگر بہت پیچھے ایجسٹ کریں گے تو پکچر کی اپنی لوگ خراب جائے گی تو ہم تھوڑا سا آگے کر کر ایجسٹ کریں تھوڑا سا سنٹر کے ساتھ رائٹ سنٹر کے ساتھ جاؤں اس سے یہ کہ اگر کوئی ڈرائیور بھی ہوگا پیچھے یا پھر سپوس کرے گا کہ گاڑی میں کوئی ڈرائیور ہے تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا اور یہ اچھا ہے کہ اس گاڑی کی پوری لک نظر آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہماری امیج کی بھی دوبارہ ہم لیئر ماسک لے کے آپ جیسے جانتے ہیں کہ لیئر ماسک لے کے ہم برش ٹول کے ساتھ جو جتنے بھی ایجس ہمارے ساتھ آگئے تھے بیگرونڈ میں جتنے بھی ایجس ہمارے ساتھ کٹنگ کے ساتھ آگئے تھے وہ ہم ریموف کریں گے اور یہ بالوں کے انر والا جو ایریا ہے اس کے لئے ہم برش کی اپیسٹی کام کریں گے تاکہ جو بال ہیں وہ نہ ریموف ہو جائیں صرف وہ جو وائٹ وائٹ شیڈز آ رہے ہیں وہ ریموف ہوں اور ان کے جگہ بیگرونڈ آجائے اپلائی لیئر ماسک کر کے آپ ایک برشی سے دیکھ لیں کہ کہیں پہ کوئی ایجس خراب تو ہی نظر آ رہے ہیں اس کے بعد کلر مرچ فیزیبل بیکرونڈ کو تھوڑا سا ہم بلر کریں گے لینز بلر کے تھوڑھ جتنا زیادہ بھی بلر نہ ہو کیونکہ پھر اس کی لکھ رہا بجائے گی تو ہم تھوڑا سا بلر کریں گے فیفٹین سکسٹین اب ٹین ٹو ٹونٹی کے درمیان رکھ لیں پرنے کے پاس ہمارا بیکرونڈ بلر ہو گیا اب جو ایجس ہیں وہ ہمیں صاف سب نظر آ رہے ہیں تو ہم ان کو ہم صاف کریں گے تمہارا لیئر ماسک کے تھوڑ اور برش کے تھوڑھ اور جتنا زیادہ اس پہ آپ میند کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ اتنی ہی زیادی ریالٹی شو ہوگی اس میں اتنی زیادی اس میں لیوریفیکشن آئے گی سو آپ بہت لازمی کریں کہ ایجس آپ لازمی صاف دیا کریں اور آپ دیکھ لیا کریں کہ کہاں پہ آپ نے کتنی رکھنی ہے جہاں پہ آپ نے ایجز بلکل شو نہیں کرنے اور بہت ہی سمودھ ایجز لانے ہے جیسے بالوں کے اندر والا ایریہ اس پہ آپ اپیسٹی بہت کم کر دیں اور جیسا کہ ایمیج کے کارنرز پہ ہو تو اپیسٹی کو فل نہ کریں اور تھوڑا سا کم رکھیں تاکہ جو ایجز ہیں وہ صاف صاف رہیں اور یہ جو ہاتھوں کے بیک سائیڈ پہ آیا ہے یہ آؤٹر سائیڈ پہ یہ ہم کس طرح سے ریموو کریں کیونکہ یہ اتنا زیادہ نہیں ہے تو ہم اس کو بلر ٹو ٹھائیں گے اور اس کی سرنث کم کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو ایجز ہیں وہ ذرا سمودھ ہو جائیں گے کیونکہ بیک گراؤنڈ ہمارا بلر ہے تو ایجز سمودھ ہونا لازمی ہے تو ایجز ہمارے سمودھ ہو جائیں گے اور اس سے یہ ہوگا کہ جو کلرز میچ نہیں کر رہے ہوتے وہ کلرز میچ کر جاتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ ایفیکٹ پڑھتا ہے آپ کی ایمیج پہ آپ کی ایمیج کی ایک ریل لوک سامنے آ جاتی ہے یہ لائن زیادہ ڈارک ہے تو ان کو میں کٹ کروں گا سیلیکشن ڈول کے ساتھ میں ان کو پہلے سیلیکٹ کر کے اور پھر کٹ کروں گا موسیقی 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 جو کلرز کے شیٹ سے ڈیفرنٹ تھے تو جو آٹو سیلیکٹ والا ٹول ہے اس سے تو نہیں ہوتا تو بہتر ہے کہ آپ مینویلی سیلیکٹ کریں اس ایریا کو ان ایجز کو آپ سیلیکٹ کریں پولیگون لیسو ٹول کے ساتھ اور پھر اس کو ڈیلیٹ کریں اور یہ آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو کروز ہیں فیس کے کروز خراب نہ ہو کیونکہ اس سے پھر آپ کی پوری ایمیج ریمی ہو جاتی ہے اور پھر اتنی لیبر ورک کرنے کا اور اتنی ایڈیٹنگ کرنے کا فائدہ نہیں کیونکہ پھر وہ ریل لوپ نہیں دیتی سو ایمیج آپ اس طرح سے امرائے کہ وہ ریل لوپ دے اور جو بھی دیکھے تو وہ یہ نہ سوچ سکے کہ یہ ایڈیٹوی بھی ہے بلکہ یہ ریل ایمیج ہے تو اس طرح کی ایمیج آپ بنائے کریں سو میں نے اس کے ایڈیٹوی بلائے کر دیا ریفائن ہو کے یہ ایڈیٹوی اور ہلکا ہلکا میں نے بالوں کے ایڈیٹوی بھی ڈال دیا تاکہ وہ بھی تھوڑا سے ریفائن ہو جائیں آپ پھر اس کو ریجسٹ کرنے کے دیکھیں اس کو سرکتے ہیں جو جو ایریا آپ نے پیشٹ دور ساتھ کٹ کیا تھا اس کو ریفائن کریں وہ لازمی ہے کیونکہ وہاں پہ کٹنگ کے دوران ہمارے پاس کچھ ایڈیٹس رہ جاتے ہیں جو کہ صحیح طرح سے کٹ نہیں ہو پاتے تو ان کو ریفائن کرنا زرہ بہتر ہے آخر میں بھی اگر آپ کو یہاں پہ وائٹس نظر آ رہے ہیں تو آپ پو ریزر ٹول کے ساتھ اپس ٹیپ کم کر کے اس کو کو بھائیں سکتے ہیں اس کے بعد اس کے لیولز کو آپ آٹو پہ لائیں تاکہ جتنے بھی شیڈز اور شیڈوز ہیں وہ ٹارگ ہو جائیں اور اچھی لکھ دے اور پھر کروز کے اوپر آگے اس کو سینٹر سے آپ تھوڑا سا لائٹ کر دیں تاکہ امیج ایک پیاری لکھ دے یہ نیوٹرل کو کم کرنا اور اور پھر شارپنس کو زیادہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو کلرز ہوتے ہیں نیوٹرل سے تو وہ پہلے ایک ٹون میں آجاتے ہیں تھوڑے سے لائٹ کر کے اور پھر جب شارپنس سے سیچوریشن جب سیچوریشن آپ زیادہ کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سارے کلرز اکٹھے زیادہ ہوتے ہیں تو اس سے یہ افیکٹ پڑتا ہے کہ امیج ایک اچھی لکھ دیتی ہے اور ایک ڈیجیٹل لکھ دیتی ہے سارے سے توانے سے ایک پھر شارپنس پڑتا ہے سارے سے گر شارپنس پڑتا ہے اور اسی لیکن پھر شارپنس پڑتا ہے اور انشاءاللہ آپ سٹ پر سٹ پنس کو ترے سوڑ کریں مزدر مزدر کی ٹٹوریلز لے کے آئیں گے آپ جو ڈیمانڈ کریں گے ہم اس طرح کی ٹٹوریلز بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ thank you so much stay blessed اللہ حافظ